ہمیں مہاں پر وہ چل رہے ہیں اور نام سے ہی اس پستہ ہے کہ دھرم دس نہیں ہے دھرم کے لکشن دس ہیں وہ چھر رکشک دھرم ہمارا ہو ہو دھرم ہمارا چھر سانتھی جگ میں نہ ہمارا کوئی تھا ہم بین رہے جگ کے سانتھی کیونکہ آگامی سمیوں میں ارثات ان انت کال کیونکہ بھوت کال کا تو انت آ گیا ہے جب ارتمان ہوتا ہے تو بھوت کال کا تو انت ہو جاتا ہے لیکن بھش کال کا تو کوئی انت ہے ہی نہیں اپنے لئے اور وہاں جس جیو نے دھرم کی آراد نہ کر لی وہ سرکشت ہے انت بھوش میں سرکشت ہے اور دھرمہ آرادنا سے سونی جیو اس کا کیا ہوگا تو یہ تو نگود سے آیا تھا اور نگود میں چلا جائے گا بڑا خید ہے کہ ایسا جن دھرم دھاگی سے مل جانے کے بعد بھی یدی اس نے ایسے گرہن نہیں کیا تو نگود چلا جائے سمجھایا ہے نا تو یہاں یہ دھرم دس پرکار کے نہیں کہے کر لکشنوں میں دس پرکار کہے تو اس میں اتن چھما سمبندت بھارتہ کل ہوئی آج اتن ماردو کا دن ہے اتن ماردو میں مردور بھاو ماردو مردوتا کا بھاو ہی واسطہو میں ماردو ہے مردوتا کا ارث کوملتا کا بھاو ارثات اس آتما میں وینے کا بھاو یہ وینے کوملتا ہے نرہ بھی مانتا ہے اسی کا نام ماردو ہے اور اس ماردو شبد کے ساتھ میں جو اتن لگا ہے کہ آپ کتنے بھی نرہ بھی مانی بنو لیکن ماردو دھرم پگٹ نہیں ہوگا کیونکہ مجھے کسی کا مان نہیں ہے مجھے کوئی مان نہیں ہے اس وکلپ سے کبھی کوئی نرمان نہیں ہو سکتا کیونکہ جسے کچھ مان نہیں دکھ رہا ہے اسے بھی انتانو بندی کشائک کا مان چل رہا ہے تو یہاں مان کشائک کے ابحاو سے اتن ہونے والا ماردو دھرم ہے مان کشائک کے ابحاو میں پرابت ہونے والا اسے مان ہٹے گا نا تو جو پرگٹے گا وہاں ماردو ہوگا جیسے اگنی میں پانی اوشن ہو گیا ہو تو جب اوشنتہ ہٹتی ہے تو کچھ سیتلتہ پرگٹ بھی ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے ایسے یہاں کچھ بھی آتما میں یا کرودادی ویکاری بھاو ہٹتے ہیں تو کچھ پرگٹ ہوتا ہے کشائے مٹتی ہے تو اکشائے بھاو پرگٹ ہوتا ہے تو یہاں اکشائے بھاو کا نام ہی اتن ماردو ہے کہ ادھی اکشائے بھاو کو اس اینگل سے ہم دیکھیں کہ اس اکشائے بھاو میں مان کشائے نہیں ہیں تو مان کشائے کی سنیتہ سے ہمیں اس ویتراغتہ کو نرکھنے پر وہاں ویتراغتہ اتن ماردو پنے سے ہمیں پرتیباسط ہو جاتی ہے ایس جیو کو ماردو دھرم پرگٹ ہو گیا پر یہ اتن شبد ہے وہاں سمیت درشن کا سوچک ہے سمیت درشن ہوگا تو ہی دھرم پرگٹ ہوں گے اور سمیت درشن نہیں ہوگا تو دھرم پرگٹ ہوں گے ہی نہیں چاہے کتنی بھکتی پوجا کر لے تیرت یاترہ کر لے سمجھ گئے کتنے ہی ساسٹر سادھیائے کر لے لیکن وہاں دھرماتما نہیں کہا جا سکتا یہ بہت لوگ ملتے ہیں کہ صاحب ہمارے جو بیٹے ہیں بڑے دھرماتما ہیں ہمارے جو پیتا جی ہے صاحب بڑے دھرماتما تھے کیا کرتے تھے جب دیکھو جب رموکار منتر کی مالا پھیرتے تھے بھکتہ مارے ستروتر کا پاٹھ کرتے تھے پرتی دن پوجا کرتے تھے یہ ایک دن ایسا نہیں آتا تھا کہ جب گرودہوک کی ٹیپ نہیں سنتے ہوں دھرماتما ہو گئے کی نہیں ہو گئے آپ یہ اتنا حق تو کوئی اوہار نہیں سے کہتے ہیں ایسا کوئی بات نہیں دھرماتما دھرم پسند آیا تو دھرم جیون میں بھی آ جائے گا اس درستی سے ہم دھرماتما کہہ دیں وہاں الگ بات ہے پر دھرماتما تو دھرم کو دھارن کرنے سے ہوتے ہیں اور وہ دھرم ہیں وہ تو رتنات رہے ہیں تو رتنات رہے اندر یدی پرگٹ ہوگا تو ہی دھرماتما کہا جا سکتا ہے اگر دھرم پر اتنا طرح پرگٹ نہیں ہوتا ہے تو دھرماتما کیسے کہا جا سکتا ہے سمجھ گئے نا تو یہ لیکن جیون کو جو صبحاؤں ہیں اس میں دھرم پرتباسط ہوتا ہے یہ اجیان ہے دھرم کے نام پر صبحاؤں کو ہی مانتا ہے یا اجیان ہے یہ صبحاؤں دھرم نہیں ہے دھرم کچھ اور ہے دھرم نہیں وہ تو بنا سجاد جی نے خود بڑیا لکھا ہے ایسا دھرم نا جانت بکانت بھرم روپ ٹور ٹور ٹانت لرائی پکچ پات کی دھرم کچھ نہیں جانتا دھرم نا جانت بکانت بھرم روپ ٹور ٹور ٹانت لرائی پکچ پات کی بھولیو ابھی مان میں نا پاؤں دھرے دھرنی میں ہردے میں کارنی بیچارے اوٹ پات کی پھیرے دھرے دھرواں ڈول سو کارم کے کلولانی می پھیرے دھرے دھرہ reuse اور کارم کے کلولانی می وایرہی آوست جوب گھول کے سے پات کی جاکی چھاتی تاتی کاریکوٹی لکواتی بھاری ایسو بھرم گھاتی ہے متھیاتی مہا پات کی ارے مہا پاپی ہے بھرم گھاتی ہے اور سمجھ رہا ہے ایک کہ میں دھرم کرتا ہوں اور دھرم کے نام پر اتفاد مچاتا ہے اور ایسا اندر میں ایسا دعوان ڈول پھرتا ہے کرم کی کلولانی میں جاکی چھاتی تاتی تاتی مطلب کرود ہی اس کے اندر تاتا بھرا ہے مطلب کرود بھرا ہے کاری مطلب لو بھی کواتی مطلب مانی جاکی چھاتی تاتی کاری کٹل مطلب مایا چاری کواتی اللہ ابھی مانی ردھے کے اندر تو کرود مان مایا لو بھرا ہے اور سم کہو کہ میں دھرمات ما ہو گیا ہوں تو یہ ابھی دلی دور ہے گلٹ ٹرین میں بیٹھ گیا ہے جانا تو جنت میں ہے اور پہنچ جائے گا جنت میں اس لیے یہاں پر جو پرکرن ہے اُتَّم ماردو کا اسے پرکٹ کرنا ہو اچنت بینے بھاو اندر میں لانا ہو تو وہاں دروی سبھاو کی اولمبن پوروک ہی ہو سکتا ہے اور پردروی کے اولمبن سے کبھی بھی وہ بیتراغی بینے پرات کی جا سکتی ہی نہیں سمجھ گئے نا مان کا بلوم کیا ہے بینے مان کا بلوم بینے ہے کیونکہ جب جب چکرورتی کو مان آنے لگتا ہے تو ایک دم جنیندر بھگوان کے سامنے جا کر جھک جاتا ہے تو وہاں مان کھنڈت ہو جاتا ہے مجھے بھی دوسرے کی بینے کرنا ہے بھائی صاحب سب دنیا میری بینے کرے یہ ابھیمان چھوڑ دو صاحب سب دنیا کرے گی پر مجھے میں کہیں بینے نہیں کروں گا تو جنیندر دیو کے سامنے دن گرو کے سامنے جن دھرم کے سمکش بینے کا بھاو لانے سے وہاں جو مان رہتا ہے وہاں گلتا ہے مٹتا ہے اس لئے ان کے سامنے بینے کی جاتی اس لئے یہ بینے اب وہ دیو شاستر ساکبرو کے سمکش ہے یہ بینے کریں گے تو یوہار سے دھرم کہا جائے گا لیکن آتما کی جب بینے ہو جائے گی بینے سبحاوی آتما بیتراغ سبحاوی آتما کی بینے ہوگی ارثات اس میں مگنتہ ہوگی تو نشچے سے بینے پرکٹ ہوگی ارثات ماردو دھرم کا دھنی بن جائے گا بھئی یہ بینے تو ہوتی ہے چھٹے ساتھ میں مونی راجوں کو ہاں بھی اسلی میں تو ان کو ہی ہوتی ہے تو مونی مہاراج کس کی بینے کرتے ہیں جو اسلی ماردو دھرم کے دھنی کہے جاتے ہیں کہ وہ اپنے سبحاو کی بینے کرتے ہیں کیونکہ ایک ایسا نیم ہے کی جو جیسا ہے اسے ویسا مانو یدی آپ کو اپنے آپ بڑا ماننے کی اچھا ہے تو آپ جو دھرمی ہے وہ اس وشو میں سروازھک مہان ہے تو ایسے اس دھرمی کو مہان مانو بڑے کو بڑا مانو بڑے کے اولمبن سے بڑپن لاؤ تو کوئی آپتی ہے نہیں لیکن تم وہ دھرمی تو ملتا نہیں اور سنیوگ میں جو چیزیں پڑی ہوئے ہیں آج پرکار کی انہوں ان کا اولمبن لے کر ان کا دھن کا مد بل کا مد جاتی مد کل مد روپ مد اشوری مد پرہوتا کا مد یہ جیان مد ایس پرکار سے جو ابھیوان کرتا ہے یہ ان کے آسرے سے ان سے بڑا منوانا چاہتا ہے دھن زیادہ ہے اس لیے میں بڑاؤں یہ والی بات صحیح کہ میرے میں انت گن کا پند ہے ویراجمان یا اسے میں بڑا ہوں کونسی بات صحیح ہے تو انت گن کا دھنی آتما ہے واسطہ میں مہان تو اس درہ کے اولمبن کو لے کر اپنے کو تم بڑا مانو کوئی آپتی نہیں ہے پر دھن کا احیمان کرو دھن سے بڑا مانو تو اپنے ساتھ کچھ نہیں رہتا ہے واسطہ میں بیان کا گے ہے سنی یوگ میں رہتا ہے میں سنی یوگ سے بھن ہوں سنی یوگی بھاؤوں سے بھی بھن ہوں جہاں تو میں تو سنی یوگی تتو ہوں تو سنی یوگی تتو میں دھن کہاں پڑا ہے جو دھن کا ابھیمان کر رہا ہے کہ میرے پاس دھن زیادہ ہے اور کس سے زیادہ ہے کس سے زیادہ ہے تو گروہ دیو کیا کرتے تھے کہ جو پاس میں کوئی آتا تھا بڑا سیٹھیا وہ اس کے من میں آتا میں کروڑ پتی آکھر کے بیڑی ہوں ہیں تو پھر وہ کہتے آکھو سال بھئی چھے دے عرب چالیس کروڑ گوہ والا دو عرب چالیس تو جب کوئی لگ پتی آتا تو کروڑ پتی کا دیتے کروڑ پتی آکے بیٹھے تو عرب پتی کا دیتے دو کروڑ چھے تینو آم مہارو چھے آم مہارو چھے ایم بھائی ارے پربو یہ وہ اس کے دو عرب چالیس کروڑ اس جیو کو کیا کام آئے جب آنکھ بند ہو رہی تھی تب اور اس سے اپنے کو بڑا ماننے کی آوش شکتہ کیا تھی جب تھا تو اتنی زیادہ وینے ہونا چاہیئے تھی اسی لیے یا ہمیشہ یہ آپ دیکھنا پتی اتھا ہوتی ہے تتابی دیو ساشتر گرو کی بینائی کے اندر وہ لگے رہتے ہیں اور کسی بھی وقتی سے ملتے ہیں تو بڑے ونمرتہ سے ملتے ہیں چاہے بہت گریب داس ہی کیوں نہ ہو ارے گریب کون ہے جس کے آج کم پیسے ہیں اس سے کٹھور بولے گا جس کے آج زیادہ پیسے ہیں اس کے آج نرم ہو جائے گا دونوں ہی غلط ہے کوئی دھنوان سے ملو تو اسے بڑا ماننے کی ضرورت نہیں اور کوئی گریب سے ملو تو چھوٹا ماننے کی ضرورت نہیں کیونکہ دھن کا کم اور ادھق ہونا یا بلکل پنی پاپ کے ادھے آدھین ہے سنی یوگ میں اس جیو کی تو کوئی گلتی نہیں کم دن ہو جائے اس میں اور زیادہ ہو جائے اس میں کوئی گن نہیں ہے دونی آسر بھاو کا ادھے ہے اس لیے یہاں پر اندر میں تو جات درشتہ ہے وہ سبح دھرمات مائے اور اس کے واسطوں میں بھنے ہونا چاہیے جات درشتہ کی بھنے ہونا چاہیے دھنوان کی نہیں ہونا چاہیے تو ہم بھنے نہیں کرتے ہیں کسی دھنوان کی بھی ہمیں ہر جگہ سب ہی کے لگو بھراتا بن کے رہنا چاہیے سب ہی لوکک بات ہے سرو پریتا ہو لوکک میرے کو سب پسند کریں اس دھن سے ورطن کرو آپ سماج میں یہ تو نیم ہے کیونکہ 21 گن ہونا چاہیے اس کے اندر جو ہر سراوک میں کیا 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 ہے لجا دیا چھما کتنے طرح کے گن ہے یا بین لجا چھما دیا من کشا شد دوسروں کے دو ڈھکنا پروپ کار سوم می درشتی گن گرا حک تا ندین نبھی مانی مدھی ویوہاری دھرمات ما سر پریتا پاپا چرن سے مکت اس بقال کا اپنا جیون سنہ را جیون ہو بس یہ ہمیں ابھی لاشا ہے جنوانی یہ چاہتی اس کے لاغ اور کچھ نہیں چاہتی کہ جنوانی مات تو اس کے بیٹے اچھے بنے یہ ما کی تو یہ بھاونا دیتی نرن چر ما یہ چاہتی ہے کہ میرے بیٹے کا کلیان ہو کیسے ہو اچھا ہو ہر طرح سے اس لئے گنوں کے پلندے بکھیرتی ہے اور بیٹے ہوتے ہیں وہ اسے گرہن کر لیتے ہیں بٹور تے اور جیون میں آتما ساتھ کرتے ہیں اور دھرم آتما بن جاتے ہیں دیکھو دھرم ہے آج ہم بھی کسی سے ملتے ہیں تو ہم یہ ہی پیلا ملنے کرتے ہیں کہ یہ وقتی دھرم میں روچی ہے کے نہیں ہم اتنا تیسٹ کر لیتے کہ روچی ہے کے نہیں کیسے معلوم پڑھے گا کہ روچی ہے کے نہیں اس سے پوچھا یہ مندر آتے ہو ارے صاحب کیا مندر آنا چلتا ہے کبھی کبھی آجاتے ہیں معلوم پڑھ جاتا اتنے میں سب آجاتے نہیں میں مندر روز آتا ہوں روز پوزا کرتا ہوں اچھا سواجہ ہے آتا سنتا ریگولر آتے ہو گرودیو کا ٹیپ سنتے ہو ریگولر کہ ہاں ہاں بلکل ریگولر اچھا اس کا عارض یہ ہے کہ اس کا من دھرم کو پسند کر رہا ہے پسند کر چکا ہے اس کے شدھان میں یہ بات بیٹ گئی کہ یہ مارک کلیان کا ہے اگر یہ کلیان کا ہے تو بس اب پھر وہ اسے پرابت کیے بنا نہیں رہے گا اجیم کرے گا اور پالے گا کیونکہ ایک ہی جگہ تو ایسی ہے جو اجیم سے دھرم مل سکتا دھرم ہی ایک ایسا ہے جو اجیم سے مل سکتا ہے اور واقع باہر کا اجھن آدھک سامگری کبھی بھی اجیم سے نہیں مل سکتی کیونکہ وہ تو صرف پورو پونے پاپ کے اجیم ملتی ہے بچھڑتی ہے اجیم کچھ کام نہیں آتا یہ محل بناوگے اپنا بھر کا مار بل لگاوگے تو یا آپ اپنے اجیم سے لگا رہے ہو بلکل مت ماننا ایک ایک پرمانو پرمانو اس کی کرتا ہے اور روپی گیان سروپی ہے جانتا دیکھتا ہے اور میں یہ جاننا دیکھنا چھوڑ کر میں کرتا دھرتا ہوں مانتا پھر کرتا دھرتا ہوں ہی نہیں مانتا پھر ساد میں وہ ہو جاتا اس کا بھی مان اور کرتا ہے تو اس لئے کہا کہ یہ مان مہا اس روپ کر ہی نیچ مانی اس سے بات مت کر مہا ہی سے نیچ پنا اس کا شروع ہو جاتا ہے جی سچھان ہوا ابھی مان کے شکھر پر پہنچ تا ہے مہا ہی سے اس کا پتن شروع ہو جاتا ہے اور میری ناک لمبی ہے لمبی ہے کر ہی نیچ گتی جگت میں ناک لمبی مانی مطلب ناک لمبی سماج میں میری ناک لمبی رہنا چھئے میری چل چھئے پریوار میں میری ناک لمبی رہنا چھئے میری پریوار میں چل چھئے دیش میں ناک لمبی رہنا چھئے یہ ٹھیک ہے اور مرت دنبی یہی پرنام رہ گیا یدی تو انت متاسو گتا تو مرن ہوا اور ایسی جمین سے گھستی ہوئی چلی جائی ہاتھی بن جائے گا ہاتھی مان کرنے والے کا مان کرن کا کون ٹھکانہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے پہلے کس جگہ سے آیا اس کا ٹھکانہ سوچ لے تو اگرہ مان چھوٹ جائے گا نگود سے آیا ہے مان کرن کون ٹھکانہ تجھے مان کرنے والے کا مول ٹھکانہ کیا ہے وسیو نگود ماہی تیں آیا نگود میں سے آیا دمری رنکن بھاگ بکایا کیا وہ سبزی ہیتی ہے اس کے اندر مفت ملتی ہے نا اس میں ہم بیٹھے تھے کھیڑے بن کے آلو کاندے میں پیاج لسن گاجر مولی میں اور لوگوں نے بگار بگار کے کھایا ہم اندر سے چلایا ارے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور تم ہمیں مار کے کھا رہے ہو یہ کیا تمیز ہے ہماری ستہ ہے نا وہ کیا جواب دیتی ساری دنیا کہ ارے بھائی جب تم نے سویم نے اپنے آپ کی ستہ کو نہیں مانا خود نے خود کی ستہ کو نہیں مانا کہ میں آتما ہوں انادی اند ہوں تم تو ہو تو وہی میں بھگوان ہوں تم نے مانا کیا کہ نہیں مانا جب تم نے نہیں مانا تو ہم کیا مانے اور وہ کھر سے کار دے گا بنا دے گا سبجی میں جھوک دے گا تم اپنے آپ کو نہیں مان رہے تو دنیا کو ماننے کو تیار ہے اس لئے جو اپنی ستہ کو پہچان لیتے ہیں سارے جگت اس کی ستہ کو بیانتا ہے جنہ اندر بھگوان اپنی ستہ کو جانتے ہیں تو سارا جگت ان کو نت مستق ہے سو سو اندر نمسکار کرتے ہیں ستہ اندر وندیت نرمل مدھر ودنار کو نسیم گن ذرنار کو جت بھو نمو جن راج کو ہی جن اندر دیو میں آپ کو نمسکار کرتا ہوں سو سو اندر نمسکار کرتے ہیں چرنوں میں پڑھتے ہیں کیوں صاحب ان بھگوان نے کیا کر لیا کہ جن کے چرنوں میں ساری دنیا نت مستق ہے کہ انہوں نے انہوں نے اپنی ستہ کو سو سو سیم کی ستہ کو ساری دنیا اس کی ستہ کو ماننے لگ جاتی یہاں ہے میں اپنے آپ کو بھگوان مانتا ساری دنیا ماننے لگ جاتی یہاں یہ بھگوان ہے پر میں ہوتے ہوئے بھی بھگوان اپنے آپ کو خود ہی نہیں مان رہا تو دنیا مجھے بھگوان کیوں مانے گی ستہ ہی نہیں مان رہا تو ستہ بھی نہیں مانے گی اس مقال سے اس کے ساتھ دور چار چار سب شروع ہو جاتے ہیں اور دکھ ندی کال سے اٹھا رہا تھا اٹھاتا رہتا ہے اس لئے یہاں پر اوسر ہے کہ اپنی بنی سب والی ستہ کو پہچان لو یا ویتر راق بھاو روپ بھردو بھاو روپ کومل بھاو روپ انادی انت ستہ ہے اسے جان لو سدھان کر لو یا میں ہوں تو پھر اس کے بعد اپنی پرنتی کے اندار خود کو بھی بنائے آئے گی اور ساہی دنیا تیرے پرتی بنائے کرنے لگ جائے اس پرکار سے کہا یہاں پر ماردو گن من مان مان کرن کو کون ٹھکانا یہ ماردو گن من مان مان ہے میرے من مان جا دوسرے کو نہیں مان آنا اپنے من سے کہہ رہے ہیں ماردو گن من مان مان میرے مان جا یا میرے من نے مان لیا ہے ماردو گن کو سکار کر لیا ہے اندر میں اور یہ بھی سمجھ لیا ہے کہ مان کرن کو کون ٹھکانا مان کرنے والے کہ کوئی پوچھ پر نہ باہر ہے اور نہ جلت جگہ سے آیا ہوں میں اس میں کیا مان کروں میں ابھی حل کی استhiti میں تھوڑا کچھ ملویا ہے اس لئے اور وہ سب آٹھ پرکار کے مد وغیرے یہاں پر لگا لینا سارا آرت دیکھ لینا تو یہ آٹھ مد میں جو مد نام دیا مان ٹھیک ہے ایسا نہیں آٹھ مد دھوکیا نہیں تو تھوڑا ویچار کریں اپنی اس میں مان تو سمیق درشتی کو بھی ہو سکتا ہے سمیق درشتی کو بھی مان ہو سکتا ہے بھئی انتانو بندی کا مان نہیں ہوگا چوتھ بن تین چوکڑی کشائی کے سدبہ ہوگا تو مان ہوگا کی نہیں ہوگا اسے مان ہو سکتا ہے لیکن مد درشتی کو جو مان ہوتا ہے وہ مان مان نہیں ہوتا ہے مد ہوتا ہے اور چاہت انتانو بندی مان کو مد کہتے ہیں سمیق آیا نا انتانو بندی جو مان ہے وہ مد ہے کیونکہ اس مد میں مد کے ارثات کیا نشا مد کا ارث ہے کہ نشا یا اسے شراب کا جیسے مد چڑھ جاتا ہے ایسے اسے ان آٹھ چیچوں کا جاتی مد کل مد روپ مد بل مد گیان مد اسور مد یہ ان کا نشا چڑھ کیونکہ میں پانچ برس پہلے آیا تھا اور جنہیں بہت خوبصورت دیکھا تھا آج پانچ سال بعد آ کر دیکھا گیا لٹک بھئے حالت خراب ہوئی ارے یہ کیا ہو جس روپ کا ہم مد کر رہے ہیں نشا کر رہے ہیں وہ استعی ہے ہی نہیں اس کا کیا مد نشا کر رہے ہیں اتنا نشا آجاتا ہے کہ میں چھوڑا اور بجار سکڑا میں دھنوان ہوں میں گیانوان ہوں دیکھو اسی طرح گیانوان کہ گیان کا مد آجاتا ہے مد من نشا آجاتا ہے مد کا ایک صور روپ ایسا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھلا دے اسے مد کہتے ہیں مدن کہ وہای ہی ہسو کرے جو یہ آٹھ مد کرے وہ نہ نج جانے جو نج کو نہیں جانتا وہ یہ آٹھ مد کرتا ہے یہاں صاف لکھا نا چھڑھا لگے کرے نہ سو نج جانے اگر نج جانے تو یہ آٹھ مد نہیں کرتا کرے نہ سو نج جانے نج جانے تو آٹھ مد نہیں کرتا اور آٹھ مد کرتا ہے وہاں نج کو نہیں جانتا اگر ایک بار نج کو پہچان لے تو یہاں آٹھ پرکار کا مد نہیں آسکتا کیونکہ نشا ہوتا ہے وہ تین پرکار کا پہلے بات نشے کی پریباسہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو بھلا دے اسے نشا کہتے ہیں تین پرکار کا نشا نمبر ایک تو باٹل کی سراب کا نمبر دو موہ کی سراب کا موہ مہامد پیو انہا دی بھولے آپ کو بھرمتوا دی موہ کی سراب کا بہت انہا دی کال کی پیئے وہ اس کا بھی ایک نشا ہے اور نمبر تین ہے یہ آتما کا نشا اپنے صبحہ کا نشا تو نشا کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے کہ کرنا چاہیے پرانتو کون سا نشا کرنا چاہیے کہ وہ کی جو چھر ستھائی رہے ہمیشہ رہے وہ نشا تو کرو پر جو چھوٹ جائے مٹ جائے وہ کیا نشا کرنے میں نشے میں نشا ہے جیسے باٹل کی سراب ہے تو باٹل کی سراب کیا ہوتا ہے کیوں اسے اس میں پی رکھی تھی نشا تھا تو اس کو اتارنے کے دو طریقے ہیں کہ یا تو کر دو اس کی پٹائی یا کر دو کھلا دو اس کو کھٹائی تو نشا اتر جاتا ہے ایسا نشا نہیں کرنا دوسرا مہ کا نشا کہ صد گروہ کے وچن روپی تھپڑوں کے پڑھنے پر انادی کال کا مہ کا نشا بھی اتر جاتا ہے اس لئے بھی وہ کرنے یہ لائق نہیں ہے سمجھ گئے یہ آتما کا جو نشا ہے اس کے اندر اس کے جو ویبھو کا مال کا نشا ہے وہ ہمیشہ اس لئے رہنا ہے کہ آتما میں ویبھو بھی ہمیشہ رہنا ہے باہر کا ویبھو ہمیشہ نہیں رہنا ہے اس لئے وہ نشا ٹوٹ جاتا ہے سمجھ گئے نا لیکن آتما کے اندر کا ویبھو بھی ہمیشہ رہنا ہے اسٹھائی رہنا ہے تو اس کا نشا بھی اسٹھائی رہنے والا ہے اس لئے اس آتما کا کہا عرصہ تو آپ نے یہ بتایا تھا کہ جو اپنے آپ کو بھلا دے اسے نشا کہتے ہیں کہاں ٹھیک ہے کہ جیسے بٹل کی سراب پینے والے سے پوچھے کہ تیرا نام کیا ہے تو وہ اپنے انسار نام بتاتا ہے چاہے جو اصلی نام نہیں بتاتا تیرا گاؤں کہاں ہے تیرا گھر کہاں ہے کہاں رہتا ہے تو کہتا ہے کہ گھٹر میں اس کو کوئی سٹھکانا ہی نہیں ہے کیونکہ اپنے کو نہیں جانتا نشے کا نام ہی ارتا تو اپنے آپ کو بھلا دے تو موہ کے نشے نے کیا کرا دیا موہ کو نشے کا نام کیوں دیا گیا کہ موہ کو نشے اس لئے نام دیا گیا کہ اس موہ نے اپنے انادی اننت سبحاؤ کو بھلا دیا بھول گیا اسے پوچھے تمہارا نام کیا ہے یہ پردیب کمار جھانجری ارے یہاں یہ تو سریر کا نام ہے پدگل کا نام ہے سنیوک کا نام ہے میں رکھا گیا ہے ہمیز کہاں ہے میرا نام میرا نام تو انادی اننت بھگوان آتما ہے تو اپنا نام جو انادی اننت بھگوان آتما کو بھلا دیا اسے کے نام کو یاد کرا دیا اس کا نام موہ کا نشاہ ہے نہیں رہے گا اس لئے یہ چھوڑنے لائے اچھا سوال یہ تیسے نمبر جو آتما کا نشاہ ہے اس میں نش کو کیا بھلا بھی اس میں نش کو کہ وہی اس میں جو انادی کال سے جسے نجمان رکھا تھا انادی کال سے جو نجمان رکھا تھا اس کو ہی اس نے بھلا دیا ہے اور اس لئے اوریجنل روپ کو یاد کرایا ہے اس لئے اسے بھی آتما کا نشاہ کہا کیونکہ آتما رسک انوبھا رسکے رسیا کب ہن اترے خماری اور تاکہ ایک بار رسکہ رسیا بن جائے گا تو انتقال بھی کبھی خماری اترنے والی نہیں ہے یہ لئے باہر کے پجارتھوں سے اپنی ہوڑ کرنا نہیں چاہیے اپنے کو باہر کے درویوں سے بڑا نہیں ماننا چاہیے تو بڑے کی بات آگئی یہاں پہ تو میں بڑا میں بڑا کیا کیا تو بڑا پرکرن ہے آج اس کا ہے کہ سب سے اس ویس میں کون بڑا ہے تو دو مطر تھے آپس میں لڑ رہے تھے اور کیا لڑائی تھی ان کی آپس میں کہ میں بڑا ہوں اور وہ دوسرا بولتا تھا کیا کہ میں بڑا ہوں تو ایک مطر نے دوسرے مطر سے کہا تو کاہے کا بڑا ارے ساپ آیا تو بھاگ جانا پڑا تو ساپ نے کہا کی میں بڑا میں بڑا کہ تُو کاہی کا بڑا تجھے تو سنکر جی کے گلے میں لٹکنا پڑا تو سنکر جی بولے کی میں بڑا میں بڑا تو تم کاہے کے بڑے تمہیں تو ہمالے پروت پر پڑھے رہنا پڑا تو ہمالے پروت بولا کی میں بڑا میں بڑا اور تُو کلاس پروت میں بڑا میں بڑا تُو کاہے کا بڑا تُجھے تو راوان کے ہاتھوں سے تُکنا پڑا تو راوان بولا کی میں بڑا میں بڑا ارے تُو کاہے کا بڑا تُجھے تو لکشمن کے ہاتھوں مرنا پڑا لشمن جی بولے کی میں بڑا میں بڑا تُو کاہے کا بڑا ارے ہم سے بڑے ہم سے بڑے تُو کی ناتھ تِرسنگ کر دے ہو جن کے چرنوں میں جا کے ہمیں نت مستق ہونا پڑا تُو کی ناتھ بھگوان جنہندر کے پاس جا کے کہا کہ پربہ آپ بڑے ہو آپ بڑے ہو تُو کی کہا ہم کہے کہ بڑے بھگوان بولیں ہم کہے کہ بڑے ارے ہماری اس پریائے کو بھی کیول گیان کی پریائے کو بھی ترکالی جو دروی دھو کارن پرمات ماں اس میں جھکنا پڑا اس میں جا کر لین ہو گئی ارے واہ پربو تو اس کا حرث یہ ہے کہ اس ویشو میں اب کارن پرمات ماں یعنی آتم دروی انادی انانت اس سے بڑا اور کوئی نہیں ہے اور وہ آتمہ کس کے پاس ہے کہ وہ آتا تو میرے پاس ہے ارے سب سے بڑا تمہیں ہی نکلا ساری دنیا گھوم کے آگئے اور میں سب سے بڑا کارن پرمات ماں دروی ہے جس کے اندر بھگوان بھی مگن ہوتے ہیں بھگوان کی پریپورن پریائیں بھی جن میں تنمہ ہوتی ہے لین ہوتی ہے ایسی چیز ہوں میں یا یہ جگت کا چمتکار ہوں میں چیتن چمتکار ہوں میں گجب کی چیز ہے اندر آتمہ اسے اس جیو کو پسند کرنا چاہیے ایک بار تو پسند کر لے جیسے کی ساری کی دکان پر جائے تو اس مہلاؤں کو وہ ساریاں دکاندار پسند کرواتا ہے کتنی ترقیب لگاتا ہے سیلسمن ہوتے ہیں بڑے بڑے اور وہ اس کو جچاتے ہیں ارے بھائی صاحب یہ ایک اچھی چیز آپ پسند تو کرو گجب کی ہے ایسے یہ جنیندر بھگوان کا جو مال ہے ترلو کی نات کے دوارہ پردت اور انہ کے ولو مال اور مال کیا ہے وہ کہ تیرا ہی آتمہ سدھ آتمہ ان کا کوئی گھر کا مال نہیں ہے میرا ہی مال سدھ آتمہ پر وہ بھگوان دیو دھنی دوارہ اور انیا اچاری اپادی سادو یہاں تک کہ گرو دیو تک ہمیں پکار پکار کر اس چیتن کی کوالیٹی کو سمجھا رہے ہیں جچا رہے ہیں ایک بار یہ جیو جو انمنا بیٹھا ہے سرکار کر لے کہ ارے وہی واسطوں میں یہ آتمہ مہان ہے بس کی درستی آندھا آتمہ کی طرف جائے بھی نہ رہنے والی نہیں ہے ایوہ شدہ میں اسے جتات جتات تو سہی جچا تو سہی سویم کو سویم سے اس لئے لکھا ہے اپنا گن من مانا میرا من ہی میرے آتمہ کو نہیں مانے گا تک تک من آتمہ میں رمے گا کیسے مگن کیسے ہوگا اس لئے یہ شریر سے دھن سے پربوطہ سے بھائی کے ویبھاؤں سے میں دھیک ہوں بڑا ہوں ایسا جاننے سے باہر کے ویبھاؤں کے پرتی کا جو مد ہے نشہ اتر جاتا ہے اور اندھے آتمہ سنوک ہو کر کے اور کیول گیان پاتا ہے کیونکہ دھرم کا فل تو نروان ہے جو دعانے تو دھرم دس پیڑی چڑی کے شیو محل میں پگ دھرا یہ پرماتمہ بننے کا مارگ ہے کوئی سادھارن مارگ نہیں ہے اور اس کے بعد یہاں کہا کہ جسے دیو یک اندری بھائی اتم دو ہوا اتم مر کے چانڈال ہو اتم موہ پلد نگود سے نکلا ایک اندری دو اندری تین اندری آدھی بنا چانڈال ہو گیا ایسی ایسی گتیاں پائی اننت بار اپن نے اور پھر اس کے بعد چانڈال مرا اور اتم ہو گیا تو یہ اتم ہو گیا تو گھمن کرنے لگیا تھا تو چانڈال پہلے اور ابھی اتم ہو گیا تو گھمن کر رہا ہے یہ تو وہی نا چاہے ہوں گا وہ پہلے لیکن ابھی تو میں اتم ہوں تو اتم مرا دیو ہو گیا دیو ایک اندری بھائیا دیو مرا اور وہ پھر ایک اندری بن گیا تنتے چہے تھاور تندھرے دیو اتم ہوا اتم بھائی بن جاتے ہیں ڈھوڑ بن جاتے ہیں اپنے ہی گھر میں اپنا ہی نوکر اس کے پاس وہ گھائے بن کر پھوچ جاتا ہے اور وہ اس کی ماں کا دودھ پینے جاتا ہے بچڑا تو اسے چھنا لیتا ہے دودھ نہیں پینے دیتا ہے سمجھ میں آیا جو تھیرینچ گتی کے جو دکھ ہیں وہ وشنو دوارہ کہے نہیں جا سکتے دو جیو جانتے ہیں اس جگت میں بس ایک تو وہ جو دکھ بھوگ رہا ہے اور ایک ویج کیول گیا نہیں سمجھ گئے نا ایسے ماں کے گرب کے دکھ کیا ہیں یہ پر یہ سب دکھ ہیں وہ سب کہنے کی بات ہے کہنے کی بات ہے کہ حقیقت ہے حقیقت ہے حقیقت نہیں ہے کیونکہ یہ سنیوگ کے جو دکھ ہیں وہ سنیوگ سے دکھ نہیں ہے سنیوگ کے دکھ ہیں وہ سنیوگ سے نہیں ہے سنیوگ میرا ہے اس متھیا ماں نتا سے ہے ٹھیک ہے نا نرک گتی دکھ کا کارن نہیں ہے ابھی حال کیا ہو یہاں نرک گتی بلکل پکے میں دکھ ہے نرک گتی میں باہر نارکی اکرت دکھ بھوگے انتر سکھ رس گھٹا گھٹی باہر نرکوں میں پیڑا چھڑی مار کاٹھ لگ رہی ہے سویم کے ساہ ہاتھ پاؤں چھن بھن کیے جا رہے ہیں سمجھ گئے لیکن وہ اندر میں بھید گیان دوارا آتما نبوتی سے اتنری آنند کا رس پی رہا ہے انتر سکھرس گھٹا گھٹی اس لیے یہ کلا کو یہاں سیکھ لو سکھرس کی گھٹا گھٹی پینے کی بعد میں نرک گتی بھی آ جائے تو مجھے ڈر نہیں اور متھیا تو سہیت مرے اور سرگ بھی چلا جائے تو کوئی لاب نہیں ایلین سمجھ تو سہیت نرک پد واسا خاصا متھیا تو سہیت سرگ کا بھی واس برا ہے سرگ میں بھی دیو دکھی ہے کیونکہ متھیا تو ہے بولو دوسرے نے ترسکار کر دیا ہمارا اس لیے دکھی ہے اگر ترسکار سے دکھی ہو تو اس کا عارت ہے کہ مان ہے مان سے دکھی ہے بات جرہ الٹی ہو جاتی ہے ہاں اور کسی نے ہمارا ترسکار کیا اور ہم دکھی ہو گئے ارے یا میرا افمان کر دیا ہے اس کا عارت ہے کیا ہے آپ کئے سے دکھی ہو اس کے ترسکار کرنے سے دکھی ہو نہیں ہوتا ہے یہا متھ تو بھاو سے دکھی ہوتا ہے اس لئے متھ تو کی مان نتا مٹانا چاہیے جیتاو یجو اندن گمان کہاں کرے جل بود بود کری وی نا یب ہو گن بڑے جن کی جیان کا پا وی اود جیان کا اود 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 مطلب سمجھ گئے نا اود مطلب پرسا دی جیان کا پرساد پرساد اور پرساد پرساد مانے بھون جیان کا پرساد اسے ملے گا کب کی جب جیانی کی سیوہ کرے گا کری وی نا بہو گن بڑے جن کی جیان کا پاویں اود بڑے جن کی وین کرنا ایدی یاد ہو گیا ہے تو وین مہا دھارے سو پرانی سیو ونیتا کی سکھی بکھانی وین مہا دھارن کرے گا تو موکش کی پہنچانے والی سکھی ہے سیو ونیتا کی سکھی بکھانی کیونکی وہ سولہ کارن بھاونا میں وین سمپنت ہے نا تو وہ وین سمپنت سب سے بڑا پھنی ہے تو وہ پھنی ہونے سے وہ کیا ہے سیو ونیتا کی سکھی بکھانی سکھی مطلب سکھی سمجھ گئے نا سہیلی تو جب وہ سہیلی اپنی سہیلی کی سادھی ہو تو وہ اسے اس کے پتی کے ککش تک تو پہنچا دیتی ہے لیکن خود باہر دے جاتی ہے کی نہیں ایز ونی سمپنت یا سولہ کارن بھاونا میں وہ موکش کی سکھی ہے اچھا تو موکش کو اپنا بھگوان آتما دلا دی اور بھگوان آتما کو موکش دلا دیتی ہے اور خود ناس ہو جاتی اللہ ہڑ جاتی یہ کیونکہ پنی سانتھ نہیں جاتا موکش میں کھیول یعن ہوتا نہیں سانتھ جاتا پنی پاپ سب ناس کے گیان بھان کرنے نسٹ ہونے یوگ ہے اور وہ واسطہ میں اپادی نہیں آتما کی جو بھنے ہے وہ شب بھاو روپ نہیں ہے آتما میں لین ہونے سے پرکٹ ہوتی ہے بھنے وہ شب بھاو روپ نہیں ہے آتما کی بھنے اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا ماردو دھرم نہیں ہے اور اسے ساتھ بھی بھنے کرنے لگے تو بھنے کے نام پر اتنا ویچار کرنا چاہیے کہ ہم چاہے جہاں بھنے نہ کرنے لگ جائیں جہاں کو گرو کدیو اور کدھرم کی یدی بھنے ہونے لگ جائے گی تو اس کے متھیاتو کا پوشن ہوگا گرہیت متھیاتو ہو جائے گا اور گرہیت متھیاتو جسے ہو گیا اسے اگرہیت متھیاتو کے مٹنے کا پرشن ہی پیدا نہیں ہوتا ہے تو مٹانا اگرہیت متھیاتو ہے اور ساتھ میں گرہیت متھیاتو کیے جا رہے ہو چاہے وہ کسی کے بھی ہو گیا گرہیت متھیاتو ہو جائے گا سمجھ گئے نا اسی وقت سب کی یتھا یوگ کی بنائی ہونا چاہیے چوتھے کن ستھان والے کو تم ساتھ کن ستھان والی جیسی بنائی کرو گے تو متھیاتو جائے گرہیت بنائی بنائی سمجھ گئے نا جو گرو دیو کی بنائی کتنی ہونا چاہیے انو رتی کی کتنی ہونا چاہیے انو رتی میں بھی اُتھکرش پرتی دھاری وں کی جو گیار می پرتی میں انود دیشت تیاق والی پرتی اس میں کتنی آرم تیاق پریق رہا اُت دیشت تیاق تو اُت دیشت تیاق والی میں یہ لک چھل گیار میں چاہیے بھگوان کی کس پرکار کی جانا چاہیے یا سارا ونائے کا پراؤدھان بنا ہوا ہے سمجھ گئے نا کہ راشت پتی آئے گا تو دوسرے دیشت کا راشت پتی اس کی کس پرکار ونائے کرے گا اور راشت پتی کے دورہ کی جانا ہی چاہیے اور پردان منتری جائے گا تو وہاں اس کے لئے ائرپورٹ پہ لینے سواغت کے لئے پردان منتری جائے گا دوسرے دیش کا اور اس کے بعد کتنی ونائے ہونا چاہیے پردان منتری کی کتنی ہونا چاہیے پراشت پتی کی کتنی ہونا چاہیے سب یوست 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 ایسا نہیں چاہیے جو سویائج اس کے دھنکی مریاد آئیں ہیں اور وہ ویتھا یوگ پالن کی ہی جانا چاہیے یدی ونائے میں جراب ہی گڑھ بڑھ کی تو بہت دکھ پائے گا کیونکہ یدی ونائے نہیں ہوئے گی تو اس سب ساری باتیں ونائے کے سمبند میں ہیں اس کے اوبر آپ سب پربودھ ہیں اسے آپ دیکھو بھائی یہ آج کا اپنا ایک پرکرن ہے بہت گجب کا ہے اس کے ساتھ میں ہم آپ کو ایک مہت پورن پوریا دے کے جانا چاہتے اور وہ سنکٹ کے کال میں اسمرن کرنے یوگ یہ چھ پائنٹ بہت مہت پورن ہے جب ابھی حال موکہ مل گیا ہے پندرہ منٹ کا کوئی تھا کس ٹائم پہ سمجھ نہیں ہے ابھی حال یہ جکھو جب جب ہمارے پر جیو پر وپتی آئے تو اسے کیا عاد کرنا چاہیے گارنٹی ہے کہ یہ جو ہم چھے گولیاں دیں گے انہیں کھائے گا بہت کہ پہلی گولی میں کام ٹھیک ہو جائے گا سارا دکھ مٹ جائے گا پر نہیں ہوئے تو اس سے پاورفل ڈوز بھی ہے اور چھے نمبر کی گولی جاتے جاتے تو وہ بھرماستر کا کام کرتی ہے جیسے جب سنکٹ چوہے پر آئے تو وہ کیا کرتا ہے چوہے پر جب سنکٹ آتا ہے تو اپنے بل میں خوش جاتا ہے بل میں خوش جاتا ہے وصورکشت ہو جاتا ہے ایسے اپنے کو جب سنکٹ آئے تو اپنی آتما میں سما جاؤ وہ سارے سب دکھ سماپت ہو جاتے کسٹ مٹ جاتے تو چھے پائنٹ یاد رکھنا ہے نمبر ایک پریرنا نمبر دو نمبر نمبر تین کرم بدھ پریائے نمبر چار سیوگ تعدات مسمبند نمبر پانچ جے گیائک سمبند نمبر چھے شد نش چاہ نائے ٹھیک ہے نمبر ایک کی پریرنا کہ جب ہمارے کو کوئی انت پرتی کولت آجائے جیسے شریر میں روگ آنے پر بلڈ پیسر ڈائی بیٹی سب سے کیمسر مانلو کچھ بھی آجائے تو اُس گھڑی میں بلکھنا چلانا ہائے ہائے کرنا اور یہ چھوڑ دو کیونکہ آپ کا یہ سنکٹ ایک چھن میں ہر جائے گا آپ یہ ویچار کرو کہ یہ جو پرتی کولتا مجھے آئی ہے یہ مجھے دھرم میں لگانے کے لئے آئی دھرم میں پریرنا دینے کے لئے آئی ہے کیونکہ پنی کے ادھے میں میں فس گیا تھا دھرم بھول گیا تھا پاک کا ادھے آیا اور اس نے دھرم میں مجھے اچھت آیا دھرم میں لگایا ایک دم تو دھنیواد ہے نا اس کو کیونکہ وہاں بھی جب بھی ماتھے پہ ایک دم لگ جائے سے چھوٹ آ جائے تو اپنی ارے نمو رندہ نمو سدھان نمو آئی رنم یاد آ جاتا ہے سب کا سب بھگوان یاد آ جاتے تتکال تو میں واپس پریریت کرنے کے لئے آتی ہے ایک تو پریہنہ کا عرث دوسرا پریہنہ کا عرث میں جسے لینا ہے کہ جب بڑے بڑے مونی راجوں کو کسی کسی وکٹ پریشتتیاں آئی سیر پر سیر پر شکلی جلا دی کڑے پھیلا دی پانڈووں کو شیال نے پیر کھائے تب بھی وہ نہیں چگے آتما دھیان نہیں چھوڑا شانتی میں رہے سمادھی مرن کیا تو جی رے تم کون دکھ مرتی مہت سو بھا دی تو اپنے کو نہیں آرہا تو ہی انہیں آتما دھیان کر کے دے چھوڑا اور ہائے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر ہائے کر کے مار دوں آت سالے کو ایسے بھاو کر کے کروٹ کے بھاو میں مرے گا تو ساپ بنے گا جا کے اگلے جنم میں اسے اس نے جہر کھلایا اور اس کو معلوم پڑھ گیا کہ اس نے جہر کھلایا ہے اس ٹائم اس کو ایک دم دیکھتے ہی چھما کا بھاو دھارن کر کے یہ سوچنا چاہیے کہ مونی راجوں کو بڑے بڑے دکھ آئے اور اس کے بعد آتما دھیان نہیں چھوڑا چھما دھارن کی تو میرے کو اتنا دکھ کہاں آیا ہے سیدھا جا رہا ہوں اگلے جنم میں تو آتما میں لکش کر کے اور دہے کو چھوڑ دینا دھگو پرہنہ سے کتا دکھ دکھ مٹیا بھینکر نقصان لگیا اب کیا کروں یہ جہر کھا کے مر جانا اچھا ہے یعنی یہ جہر کی پڑیا مت کھا یہ دوسرے نمبر کی پائنٹ ہے یہ آلہ پڑیا کھا لے تو جہر کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بچ بھی جائے گا اور دکھ بھی مٹ جائے سارا کیسے مٹا کہ نمیت کا اسمرن کر کے تو نمیت کا عرث ہے کرم کا ادھے ارچاد ہمیں جو پرتکلتائیں آئی ہیں جو نقصان آدھی لگا ہے شریعہ میں روگادی ہوئے ہیں اس کا کارن میرے پورو میں پاپ جو بھاو کیے تھے اس کے ادھے ہیں نیم سے یہ ہی ہے نا یہ جینی کو سمجھانے کیونکہ وہ جانتا ہے اتنا تو کہ اپنے سنیوگ ہمیشہ اپنے ادھے انسار ہی ہوتے ہیں اور دوسرے کے دورہ پردت نہیں کیے جاتے کون نمیت ہے تو میرے ہی کرم کا کیا ہوا کل آیا تھا کہ وہ اپنے ہی کرم کا ادھے ہے تو اس کا پھل بھوگ رہا ہے دوسرا کچھ نہیں بھوگ رہا ہے کیسے ستی انجنہ کو دکھایا ستی انجنہ کو سارا دکھا آتنے پر جنگل میں پہنچا دیا بھوگ پھوگ 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 بھوگ 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 چھتر میں اس کال میں اس بھوگ بھوگ نمیت کے ساتھ میں وہ کاری ہوگا 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 اور ہوگا اسے اندر نریندر اور جنیندر بھی پھلٹ سکنے میں سمارت نہیں ہی تو پھر یہ جو ہونے والا ہے وہ ہو رہا ہے میرے کاری کچھ نہیں ہو رہا اوہ کرم بجد ہے یہ تو یہ جو باہر میں ہونا تھا تو آنادی کال پہلے سے نسچت تھا موسیقی